اسلام علیکم دوستو حکم لکمان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حکم لکمان اور ان کے توتے کا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی کیونکہ حکم لکمان کی ذہانت بہت ہی بلند تھی حکم لکمان کی پیدائش حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا جو رملہ کے قریب ہے رملہ ایک جگہ کا نام ہے جو فلسطین میں موجود ہے حکم لکمان نبی تھے یا نہیں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے لکمان کا مطلب بہت زیادہ اقل والا اور لکو والا ہے آپ کے نام میں حکم آتا ہے اور حکم ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو زمانے میں جڑی بوٹیوں کی مدد سے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے حکم لکمان اپنی کمال ذہانت سے ایسے ایسے نسکے بناتے تھے جسے سے اس وقت کے بڑے سے بڑے حکیم بھی حیران رہ جاتے تھے ان کے نسکے آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے میرے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حکم لکمان کے نسکے کتنے انمول ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم لکمان کو ایک بہترین سمجھ اور ذہانت عطا کی تھی حکم لکمان کی حکمت اور ذہانت یونانی میں بہت مشہور ہے جسے طبی یونانی کہتے ہیں پیر دوستو قرآن شریف میں اگر کسی چیز کا ذکرہ آ جائے تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کے مرتبے اور درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں مگر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حکم لکمان کے نام پر ایک پوری سورہ نازل کی ہے یہ سورہ قرآن شریف کے ایک ویسوے پارے میں ہے سورہ لکمان کے نام سے حکم لکمان کی زندگی کے بہت سارے واقعات مشہور ہے جسے سے ہمیں اور آپ کو سبق بھی حاصل ہوگا ان میں سے ایک واقعہ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے اسے پورا ضرور دیکھئے اس واقعے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کی حکم لکمان کے نسخے کیوں تینے مشہور ہے دوستو حکم لکمان کے دور میں بے زبان جانور بھی ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے آپ کو بتا دو کہ جڑی بوٹیا خود حکم لکمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دواء ہے حکم لکمان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا تھا کہ کس جڑی بوٹی میں کس مرض کا علاج ہے اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن حکم لکمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ گیا ان کے پاس ایک توتہ تھا جو ان سے بات کیا کرتا تھا حکم لکمان نے اپنی کمال ذہان سے جڑی بوٹیوں میں سے ایک ایسی دواء تیار کی جس کو کھا کر توتہ بغیر کھائے پیئے بینہ تھکان کے چھ مہنے تک اڑ سکتا تھا حکم لکمان نے ان جڑی بوٹیوں سے دواء کی دو گولیاں تیار کی ایک گولی توتے کو کھلا دی اور دوسری گولی توتے کے گلے میں باند دی اور توتے کو نصیحت کی کہ تم اس کو کھانے سے بغیر تھکان کے اور بینہ کھائے پیئے چھ مہنے تک لگاتار اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو اور ساتھ میں یہ نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر وہی سے واپس سفر پکڑ لینا یعنی کہ وہی سے واپس آنے لگنا آگے مت جانا توتے نے حکم لکمان سے عزازت لے لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لیا توتہ لگاتار چھ ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا توتے کو اڑتے ہوئے لگ بک چھ مہنے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی تھکاوٹ کا بھی احساس اسے ہونے لگا تھا مگر جہاں تک وہ توتہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور اس کے آس پار دور دراس تک نہ کوئی پیر تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ توتہ بیٹھ کر سانس لے سکے تھوڑی دور کے بعد اسے پانی کے بیچ میں ایک چٹان نظر آئی جس پر وہ توتہ بیٹھ گیا دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی مگر توتے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے تھوڑی دیر کے بعد مچھلی نے حرکت کی تو توتہ ڈر گیا اور وہ توتہ یہ سوچنے لگا کہ یہ چٹان اپنے آپ کیسے حرکت کر رہی ہے جب مچھلی نے اپنا مو باہر نکالا تو وہ بھی اس توتے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی سبھی جانور ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے اس کے بعد مچھلی نے توتے سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو تو پھر توتے نے کہا تم کون ہو مچھلی نے کہا میں سمندر کی مخلوق ہوں تب توتہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا اللہ کی پناہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی اس کے بعد توتے نے کہا میں حکیم لکمان کا توتہ ہوں حکیم لکمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھوننے کو بھیجا ہے میں نے بہت ہی زیادہ سفر کیا لکاتار شے مہنے سے زیادہ اڑتا رہا لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت ہی زیادہ تھک گیا ہوں اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا کیا تم جانتے ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہا ہے جس کے بعد مچھلی نے کہا تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو نہ تو کوئی پیڑ ہے یہاں پر اور نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ سکو اور اپنی تھکان کو دور کر سکو تم اتنی دور کیسے آئے ہو تب اس توتے نے لکمان حکیم کا سارا ماجرہ اس مچھلی کو بتایا کہ لکمان حکیم نے کس طرح سے ایک جڑیو بوٹی کی دو گولیاں تیار کی ایک مجھے کھلا دی اور ایک میرے گلے میں باندھی تب مچھلی نے کہا سمندر کا دوسرا کنارہ کہا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو میں وہاں تک تمہیں پہنچا سکتی ہوں مچھلی نے کہا اگر میں سمندر میں اور زیادہ اندر جاؤں گی تو مجھ سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہے جو مجھے کھا جائیں گی تو توتے نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وہاں پہنچا دو جہاں سے میں آیا ہوں تب مچھلی نے کہا میری پیٹ کے اوپر بیٹھے رہنا تو توتے نے ایسا ہی کیا مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی توتے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اس توتے کو چہمینے لگے تھے توتہ بہت ہی حیران ہوا کہ جہاں سے اڑتے ہوئے پہنچنے میں مجھے چھ مہاں لگ گئے مچھلی نے اس جگہ مجھے ایک جھٹکے میں کیسے پہنچا دیا اور ابھی وہ مچھلی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس سے بھی بہت بڑی بڑی مچھلیا سمندر کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی توتہ حکیم لکمان کے پاس پہنچا اور انہیں سارا ماملہ سنایا حکیم لکمان نے جب توتے سے سارا ماملہ سنا تو کافی حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سزدہ کیا اور کہنے لگے یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے بے شک تو ہی سب کچھ زیادہ جاننے والا ہے تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی سب پر رہم کرنے والا ہے یہ ساری جہاں کی مقلوق تیرے گلام ہے تو ہی اس دنیا کو بنانے والا ہے دوستو اس کے بعد حکیم لکمان کو سمندر کے دوسرے کنارے کا پتا نہیں چل سکا اور یہ راز ہی رہ گیا کہ اس مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اس توتے کو اس جگہ پر کیسے پہنچا دیا جہاں پر توتے کو اڑ کر جانے میں چھ مہا کا وقت لگ گیا لیکن مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اس جگہ سے اس جگہ آنے میں کوئی وقت نہ لگایا دوستو اس واقعے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمیٹ میں ضرور کہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل طریقہ سنت کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی کوئی بینے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ